افغانستان کے اندر افغانی اتنے خوش اور خوشی کے مارے وہ جشن منا رہے گا پاکستان کے ہارنے کی خوشیب ہے آپ جا کے دیکھئے گا کہ یار یہ کس قدر بدتمیز کس قدر جاہل ہو گئی ہے پوری پوری ریلیاں نکالی جا رہی ہے پاکستان کے ہارنے کی خوشیب ہے یہ پاکستان کو ہارتے ہوئے دیکھنا فٹے مو جو انڈین جنرلس کے ساتھ یا انڈین فین کے ساتھ جو انہوں نے بات یہ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا زیادہ غصے کا اظہار کرنا چاہیے تھا انہوں نے قرادت پیش کی ہے کہ ہماری دل ازاری ہوئی ہے غم و غصہ ہے اور رمیز راجہ کے خلاف انہوں نے قرادت پیش کی ہے عوام کا غم و غصہ اب اسمبلیز تک پہنچ گیا اور ایک قرادت پیش ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں لیکن جب پاکستان ہارتا تو شہلنکا کے اندر سوری افغانستان کے اندر ایک جشن منایا جاتا ہے اٹلیس سپورٹ کی بجائے آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کیا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے خیر وہ بات اس پہ پھر بڑا لوگوں نے تنقید کیا ہے اس پہ اب یہی امپریشن آگے بھی جائے گا اب افغانستان میں یہ چیز جاری ہوگی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایشیا کب سے ہمیں پاکستان کو حران ہے تو یہ چیز جو انسی ہے نفرت کی طرف لے کے جاتی ہے جائے ہن دوستو ایشیا کب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا جہاں پاکستان میں چاروں طرف ماتم پس رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو لوگ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں وہی اس کے پڑوسی افغانستان میں پاکستان کی ہار پر خوب جشن منایا گیا کابل میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور پٹھا کے فوڑنے لگے انہوں نے اپنا پارمپرک ڈانس کیا ایک طرح سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شری لنکا نئی افغانستان جیتا ہے افغانستان اور پاکستان کے مقابلے میں جیسے افغانستان کے گیندباس کو آصف علی نے تھکا دیا اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اسی کو لے کر افغانستان میں کافی گستہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کی ہار کے ساتھ ہی پورا افغانستان جھوم اٹھا اب پاکستان میڈیا پورے افغانستان میں پاکستان کی ہار پر منائے گئے جشن سے کافی حیران پریشان ہے اور چرچہ کر آئے کہ افغانستان ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو سو مچ لاسٹ ٹیم جو میچ گزرا پاکستان مرسی شہر لنکا شہر لنکا نے پاکستان کو ہرا دیا تو اس پر اتنی خوشی افغانستان کو ہو رہی تھی اتنی خوشی انڈیا کو ہو رہی تھی لیکن افغانستان کے اندر افغانی اتنے خوش اور خوشی کے مارے وہ جشن منا رہے گئے پاکستان کے ہارنے کی خوشی اس بارے میں پاکستانی پاکستان کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا پوری پوری ریلیاں نکالی جا رہی ہے پاکستان کے ہارنے کی خوشی لاسٹ میچ گزرا پاکستان ورسی شہر لنکا پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھی کہ پاکستان جی جائے گا میچ لیکن انفانشنلی باتکسمتی سا میچ نہیں جیت سکے تو اس کے میچ کے بڑا اکس میں ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان ہارتا تو شہر لنکا کے اندر افغانستان کے اندر ایک جشن منایا جاتا ہے ہماری ایک بانڈنگ ہے ان کے ساتھ بینگ ام مسلم اور مطلب ہمیں اگر ہم لوگ ہارے ہیں یا ہم نے ہمارے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ کرٹیسائز کریں ہم ایک دوسرے کو بلکہ اس طرح شو کریں کہ جیسے ہمیں تو بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا ہے اس چیز کو تو دیٹ اس رونگ مطلب ایک سنسیبل بندہ ایک پروپڑا لکھا بندہ یا کوئی بھی جو کسی بھی کلاس کا بندہ ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی انکریج نہیں کرے گا وہ ڈسکریج کرے گا کہ آپ کو اٹلیس سپورٹ کی بجائے آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو انہوں نے وہ ریاکٹ کیا اس کے بدلے آپ کچھ نہیں ہوں اس سے غلط کیا انہوں نے میں یہی بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ مسلمان کنٹری ہونے کے ناتے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں انڈیا تو سٹارٹ سے ہماری ان سے ہے اس طرح کی چلتی آ رہی ہیں چیزیں پولیٹیکل لیول پہ بھی دیکھا اگر جائے تو اس وقت پاکستان ایک ایلائے ہے افغانستان کا ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ ان سے کوئی نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں مطلب کہ ہر مشکل میں ہم لوگ سب سے پہلے آگے ہیں ایون دو کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹو ٹائم دیکھا ہوگا مطلب ڈیفرنٹ ایراز کے اندر ہم نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا خوشی ہو غمی ہو ہم نے آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیا آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا تو جب لاز کے بول میں کچھ ٹائم رہ گیا جب ہمارے جو آصف نے چھکا مارنے کوشش کی لیکن کیجوٹ ہو گیا کیجوٹ ہونے کے بعد تو آپس میں افغانستان کی کھلاڑی اور ان کے درمیان میں آپس میں جڑا پووی اس کا برقص آپ دیکھیں گے کہ جو شائکین بیٹھے ہوئے تھے سٹیڈیم کے اندر وہ بھی آپس میں لڑ پڑے آپ کے بہت سے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے تھے جس کے اندر وہ ایک یہ بھی نہیں حیاء کر رہے تھے کہ ایک کسی اور پردیس ملک میں ہے کیا ایمیج جاتا ہے آپ کا تو وہ ایک دوسروں کو کرسیاں مار رہے ہیں چیزیں پھیک رہے ہیں تو یہ کونسا کوئی طریقہ ہے ہاں غصے کا اظہار obviously ہوتا ہے being a nation ان لوگوں نے نارے بازی کیے مطلب limits cross کیا limits cross کی اس کے بعد جب پاکستان اور افغانستان کا میچ ہویا تھا کس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پلیئرز پر پھوڈنگ کی گئی افغانستان کی طرف سے اور جب پلیئرز کی درمیان گرونڈ میں ہوئی تو باہر بھی اثر پڑا اس کا دیکھا آپ نے شرجہ کے سٹریڈیم کے اندر پاکستان اور افغانستان کے شاہ کے ناپس میں جھڑپ پڑے ستری صاحب how was this Sunday Sunday was good with the match ah yes the match yes I saw the match and کیسا رہا یہ پاکستان کو ہارتے ہوئے دیکھنا فٹے موں اچھا ایسے آپ کو بتاؤں کہ بڑا غم و غصہ بھی ہے وام میں قرارداد جو ہے وہ بھی پیش ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں نونلی کی رکن ہے پنجاب اسمبلی انہوں نے قرارداد پیش کی زیارہ غصہ تو ہے بہت غم و غصہ ہے لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ ٹھیک تھے فارم میں تھے کیا قرارداد تھی انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ ہماری دل ازاری ہوئی ہے غم و غصہ ہے رمیز راجہ کے خلاف انہوں نے قرارداد پیش کی ہے تو میرا خالصے جو رمیز راجہ کے خلاف لوگ اب انسیٹسفائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا نتیجہ اس صورت میں نکل رہا ہے کہ عوام کا غم و غصہ اب اسمبلی اس تک پہنچ گیا اور ایک قرارداد پیش ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں مجھے یاد ہے کہ جب ہمیشہ یہی کپ کھیل رہے تھے بنگلہ دیش میں میرا خیال ہے غالباً کچھ آٹھ سال پہلے تو وہاں بھی پاکستان ٹیم لاؤس ٹو بنگلہ دیش میرا خیال ہے کچھ یاد پڑھ رہا ہے اور اس وقت بھی نیشل اسمبلی کے اندر سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ جی دیکھیں کتنی بری شکست ہے اور شرم آنی چاہیے اور پھر اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چیئرمن پی سی بی کی چھوٹی کرائے جائے اس وقت شہریہ خان صاحب سے چیئرمن ٹھیک ہے لیکن دل تو بڑے مایوس ہوئے ہیں سیٹی صاحب لے گی تو وہ میچ تھا جو عام آدمی نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا جو انڈین جنرلس کے ساتھ یا انڈین فین کے ساتھ جو انہوں نے بات یہ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا زیادہ غصے کا احسار کرنا چاہیے تھا اتنا ایگریسیو ہونا چاہیے تھا نہیں علی دیکھیں یار میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی شکست رمیز حسن راجہ کے روئیے کی مطلب ذمہ دار نہیں ہے اور یہ جو رمیز راجہ کا یہ جو روئیہ نظر آیا اس کی وجوہات دوسری ہیں کوئی اور آپ نے آج دیکھا ہوگا پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستانی میڈیا پہ رمیز حسن تاجہ کے حوالے سے کہ ان سے ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ وہ اپنے عوضے سے ریزائن دے اگر تو عوضے سے ریزائن دینے کی وجہ یہ ایشیا کپ کی ہار ہے تو پھر بابا رکھم سکلین مشتاق شاداب خان اور محمد یوسف کے ساتھ بھی وہی روئیہ رکھا جائے یعنی ایک بات پوری میری سن لی جائے گا 2019 میں یہی سری لنکا تھی اور تقریباً یہی مہینہ تھا اور میں اور آپ بیٹھ کے کیفے کرکٹ کے اوپر شو کر رہے تھے اور اس وقت جب پاکستان ہارا ہے سری لنکا کی سی سین ٹیم جو اس سے ملتی جلتی ٹیم تھی وہ اس سے سروراز ہار گیا سیریز اور اس کے بعد اس کی کپتانی اس سے ہاتھ دوننے پڑے پاکستان نمبر اور اس کا کپتان ہٹا دیا گیا تو اگر کرائیٹیریہ آپ کا یہی ہے اگرRE ملتیГ شوہ شوش ملتی گذر دیة یاد sis